السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا چھوٹی کے دن کام کرنا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگے تو تب ہی کر سکتے ہیں شریع شروع کر لیتے ہیں ہم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی الحمدللہ البر الرعوف الرحیم احمد سبحانه علی نعمه وحسانه العمیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له هو الاول والآخر والظاهر والباطن وہو بکل شیئن علیم تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں اللہ سبحانه و تعالی کی حمد کرتی ہوں اس کی نعمتوں پر اور اس کے ان احسانات پر جو تمام مخلوق کو عام ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بس عليک احسن القصص بما اوحینا ایلیک هذا القرآن بما اوحینا ایلیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس سے پہلے ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کا کھل ہم کھلہ اظہار کیا تھا اس کے مضموم ارادے کیا تھے کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے انہیں سیدھے رستے پر چلنے سے روکنا ہے ان پر چانوں طرف سے وار کرنا ہے ان کے لئے برائیوں کو مزین کرنا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکنا ہے پھر انہیں غلط رستوں کی طرف پھانکنا ہے اپنی آواز سے گمراہ کرنا ہے ابن آدم کے مال اور اولاد میں شراکت کرنی ہے اور اسی طرح کے کچھ اور چیزیں بھی اس نے تھان لیں کہ اب میں ابن آدم کو بہکا کر ہی چھوڑوں گا اور ان کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا اسی طرح صورت النساء میں اس نے کہا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفرودا اس پر اللہ نے لانت کی اور اس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا یعنی ہر حال میں میں ہر جنریشن میں ہر دور میں ہر علاقے میں ہر گروہ میں سے ایک مقرر حصہ اپنے لیے اپنے ساتھ ضرور نکال لوں گا انہیں اپنا بنا لوں گا اور اس کے لئے کیا کروں گا وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَا اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزویں دلاؤں گا اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا اور وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاتیں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو ضرور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدل ڈالیں گے اور جو کوئی شیطان کو اللہ کی سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا نقصان اٹھایا بازے نقصان اس آیت میں سورة النساء کی اس آیت میں دو آیتیں ہیں آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان مردود پر لانت کی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اب چونکہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اب وہ کس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنا پلان اپنا ایجنڈا کھلنم کھلا واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے میں کیا کچھ کرنے والا ہوں اسی لیے اس کو کون سا دشمن کہا جاتا ہے کھلا دشمن ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو خاموش چالے چلتا ہے چھپے وار کرتا ہے سامنے نہیں آتا اور طریقوں سے آپ کے اوپر وار کرتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن شیطان تو کھلا دشمن ہے اس نے تو جو کچھ کرنا ہے انسان کے ساتھ وہ کھول کھول کے بتا دیا کہ میں یہ اور یہ کرنے والا ہوں اب کیا انسان کو عقل نہیں کہ جن چیزوں کا اس نے اظہار کیا تھا اور انسان کو پتا بھی چل جائے اور پھر بھی وہ نہ سمجھے اور پھر بھی وہ اس کے پھیر میں آ جائے اور وہی کرے جو شیطان چاہتا ہے یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا اس نے کیا کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُودًا کہ میں ایک متعین تیشدہ اور معلوم حصہ لے کر چھوڑوں گا اب اس کے لئے سب سے پہلے وَلَأُدِلَّنَّهُمْ میں انہیں ضرور بھٹکاؤں گا گمراہ کروں گا علم میں بھی اور عمل میں بھی عمل کی گمراہی کب آتی ہے جب انسان کا یا تو علم ہوتا نہیں یا پھر درست علم نہیں ہوتا مثلا آپ کو کسی کے گھر جانا ہے اب آپ کیسے پہنچیں گے وہاں ہمارا گھر کہاں ہے انسانوں کو گھر کہاں ہے انسٹنٹ جواب ہونا چاہیے آپ چھوکا سوچ میں پڑھ دیتے ہیں پتنی کہاں ہے گھر اب وظہر ہے آپ ہوسٹل میں رہتے ہیں تو شاید گھر بھی بھول گئے ہوں کس شہر میں ہے کس علاقے میں اور ہی جواب آنا چاہیے ہمارا گھر ہماری منزل جنت ہے اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا چاہیے اس سے کم کسی چیز پہ دل نہیں لگانا چاہیے دنیا میں جو کچھ ہے یہ ضرورت کا ہے اور اگر اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اس پر وقت اور مال نہیں لگانا چاہیے خنات کے ساتھ اپنے مقصد کی اوپر فوکس رکھنا چاہیے اب ہم سب جانا چاہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں جانے کا روڈ میپ دے دیا ہے راستہ بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں سے ہو کے جاتا ہے یہ راستہ اور کتنا مشکل ہے اور کتنا کٹھن ہے اور کتنا تکلیف دے راستہ ہی سب کچھ بتا دیا اب اگر ہمیں اس راستے کا علم ہی نہیں پتا ہی نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں وہ راستہ کیا ہے کل میں نے بتایا تصرات کا معنی دین اگر ہمیں دین کا علم ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں راستے کا پتہ ہی نہیں تو ہم تو کسی اور راستے پر چلتے رہیں گے اور سمجھیں کہ شاید ہم ایسے ہی جنت میں پہنچ جائیں ادھر سے بھی آ جائے گا دین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر کے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پھر جنت میں پہنچ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اس کی بھول ہے تو یا تو انسان کو پتہ ہی نہیں اس نے دین پڑھا ہی نہیں یا پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے دین کے نام پر خرافات پڑی ایسی چیزیں پڑی جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں اور وہ سرا سر بدعات ہیں وہ قرآن و سنت کے پیرلل ایک اور رستہ ایجاد کیا ہوا ہے جو اپنی خواہشات اور اپنی اقل اور اپنے خیالات پر مبنی ہیں دین کیا ہے دین کیا ہے نہیں سیدھا رستہ تو ہے جو کچھ دین میں ہے وہ وہ کہاں سے آیا ہے وہی الہی پر مبنی ہیں وہ قرآن و سنت پر مبنی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیا ہے تو جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی ہی نہیں اسے آپ دین کہہ سکتے ہیں جو آپ کی اقل نے گھڑ لی جو آپ کی خواہشات نے گھڑ لی اور اس وجہ سے آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں تو اس کو تو آپ دین نہیں کہہ سکتے نا کیا خیال ہے کیا فلوسفرز کے اقوال کو دین کہہ سکتے ہیں کیا سائنٹسٹ کی جادات کو دین کہہ سکتے ہیں کیا شاعروں کے شیر کو دین کہہ سکتے ہیں کیا ہسٹورینز کی کہانیوں کو دین کہہ سکتے ہیں نہیں یہ دین نہیں ہے یا صرف علماء کے اقوال کو جن کی بنیاد قرآن و سنت پر نہ ہو اس کو دین کہہ سکتے ہیں نہیں اس کو دین نہیں کہہ سکتے دین تو وہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پرشتوں کے ذریعے بھیجا اور کتابوں میں لکھ دیا پیغمبروں نے پریکٹس کر کے بتا دیا ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا تو دین تو وہ ہے تو جب تک ہم اس دین کو نہیں پکڑیں گے کتاب اللہ و سنت رسول ہی اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تم کبھی بھی میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اب ایک طرف شیطان لگا ہوا ہے کہ اپنے رستے پر لے جائے آپ کو خواہشات کے ذریعے عقل کے ذریعے مختلف حیلوں بہانوں سے اور دوسری طرف آپ کتاب و سنت کو مضبوط پکڑے ہیں تو وہ آپ کو فسلا نہیں سکتا ہلا نہیں سکتا اور اگر آپ نے یہ دو چیزیں پکڑی بھی نہیں یہ دو مضبوط کنڈے نہیں پکڑے ہوئے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے تو کبھی ایک وادی میں لے جاتا ہے کبھی دوسری وادی میں لے جاتا ہے اسی لئے کچھ لوگ بچارے جن کو صحیح دین کا نہیں پتا ہوتا وہ کبھی ایک مذہب میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دوسرے میں جا فستے ہیں وہاں سے ایک تیسرے میں جاتے ہیں اور بھٹکتے بھٹکاتے ہیں اگر اللہ چاہے تو پھر ان کو صحیح رستہ بھی مل جاتا ہے لیکن شیطان ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو شیطان نے کہا تھا وَلَا اُدِلْ لَنَّهُمْ یہاں لام بی باو قسم کی ہے لام تاقید کا ہے نون مشدد سقیلہ تاقید کے لئے ہے تین تاقیدیں یعنی ضرور بازرور بازرور ہر حال میں میں ان کو اپنی طرف لے ہی جاؤں گا ان کو بھٹکاتے ہی چھوڑوں گا ان کے ایمان کو خراب کروں گا عقائد میں شک پیدا کروں گا تو جب وہ کسی کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کو گناہوں کا حکم دیتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کی طرف نہیں آتا اسے گناہ سے نفرت ہے تو پھر وہ ان کو کیا کرتا ہے نیکیوں سے روک لیتا ہے نیکی کے کام نہیں کرنے دیتا اور اگر اس پر بھی قدرت حاصل نہیں ہوتی تو پھر نیکیوں اور عبادات میں ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے تاکہ کیا ہوا ضائع ہو جائے اور اگر ان ساری اور اگر ان تمام چیزوں سے بچ جائے انسان تو انسان کے دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے میں بڑی چیز ہوں میں بڑا نیک ہوں میں دوسروں کے مقابلے میں یہ اور یہ اور یہ کرتا ہوں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں میں زیادہ جانتا ہوں اور اس کے عمال کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے اور بعض اوقات وہ لوگوں کے ذریعے اس کو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کی تعریف کرو کہ تم تو بڑے دیندار ہو تم تو بڑے انسان ہو تم تو بڑے نیک کیا چیز ہو اور ہم اس تعریف سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہاں واقعی سارے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو ہوں گئی نا ہوں گا ایسے تو نہیں کہہ رہے یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے میں بہت ہی اچھا ہوں بہت نیک ہوں اتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اتنے میرے چاہنے والے ہیں اتنے میرے فینز ہیں میری پوسٹ پر اتنی لائکنگز آ جاتی ہیں میں تو پھر نہیں کیا چیز ہوں اب وہ سارا کیا کر آیا جانا وہ بھی گیا جب اجب دل میں آ جاتا ہے اور دوسرے ترقی کا سفر رک جاتا ہے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا انسان کہتا ہے وہ کافی کما لیا میں نے اب اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے نا بعض بزرگ کیوں تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں انہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں رہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے پہلے آخری جو حکم دیا اور جس کی فکر کی وہ نماز تھی ایسے طرح سے کیسے مارک ہو گئی اور کچھ لوگوں سے ہو گئی وہ پیغمبر سے بھی آ گئے ہیں تو شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے اور پھر جب انسان خود کو پسند کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے پھر اسے کسی اور کی تعریف اچھی نہیں لگتی پھر وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور اس سے آگے نکلنے لگے یا لوگ کسی اور کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو غصہ آنے لگتا ہے حتیٰ کہ انسان پھر اپنے زبان سے کوئی نہ کوئی تفسرہ کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی بات نکال دیتا ہے اور اس طرح زبان سے نکلی ہوئی ایک بات انسان کی سارے کی اکرہ پہ پانی پیرنے کے لئے کافی تو ہر درجے پر ہر لمحہ اپنے آپ پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد مانگتے رہنے کی ضرورت ہے اور ہر نماز کی ہر رکت میں یہ کہنے کی مانگنے کی ضرورت ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اس لئے صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں عبادت پر استقامت ہو اہدن السراط المستقین ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی جو کام ہے نا ہمارے ان سب میں ہمیں سیدھا رسہ دکھا ہمیں دین پر چلا ہمارا ہر فیصلہ تیری پسند کا ہو تیری رضا کا ہو پھر اور کیا کرتا ہے شیطان وَلَا اُدِلْ لَنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ضرور ان کو عارضویں دلاؤں گا یعنی دنیا کے بارے میں ان کی عارضووں کو طویل کر دوں گا عارضو کیا ہوتا ہے خواہشات، امیدیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجی دیں تُوَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اسی طرح باطل خواہشات کو ان کے لیے سجاد دوں گا یعنی خواہشات دو ترقی ہوتی ہیں یہ پہلے یاد رکھئے کچھ خواہشات اچھی ہوتی ہیں انہی خواہشات کی بنا پر ہم نیک عامال بھی کرتے ہیں مثلاً آپ میں سے کسی کی خواہش ہے عمرہ کرنے کی ٹھیک سب کی ہے نا چاہے سو دفعہ بھی کیا ہو پھر بھی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی تو کیا یہ خواہش بری ہے نہیں کوئی خواہش بری نہیں ہے کس کی خواہش ہے حافظ بن جاؤں سب کی خواہش ہے خواہش تو ہے الحمدللہ لیکن صرف خواہش سے بن سکتے خواہش اچھی ہے نا نیت تو ہے نا ارادہ تو ہے دل تو چاہتا ہے نا تو اچھی خواہش ہے اسی طرح کچھ اور نیکیوں کے بھی ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجہ میں کم یا زیادہ خواہش ہوتی ہے یہ خواہشات بری نہیں ہیں یہ خواہشات بہت اچھی ہیں یہ خواہشات آغاز ہیں کسی نیک کام کے کرنے کا کہ آپ نے اس طرح رخ کر لیا آپ سڑک پہ پاؤں رکھ لیا چاہے قدم قدم چلیں کبھی تو پہنچیں گے آپ کو پتہ ہے کہ فقہ القلوب صرف حقتے میں ایک بار ہوتی ہے اور ہم الحمدللہ تقریباً چودہ سو سے زیادہ صفات پڑ چکے ہیں حالانکہ کتاب عربی کیے تو قدم قدم چلتے چلتے اگر چودہ سو صفات پڑ سکے تو مصف کے تو تقریباً چھ سو ہوتے ہیں صفات کتے ہیں تقریباً چھ سو قریب صفات ہوتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن تو خواہشات سب بری نہیں ہیں اب کسی کی یہ خواہش کہ اللہ مجھے اولاد دے یہ کوئی بری خواہش ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے خواہش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھا پہ تک دعا کی تو دنیا کی چلو وہ تو دین نہیں باتیں تھی نا عمرہ حاج وغیرہ اور یہ تو دنیا کی بھی جو نعمتیں ہیں حلال جائز نعمتیں ہیں ایک حد تک ان کی خواہش کرنا بھی کوئی بری بات نہیں کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے دیتا کہ میں روز روز کے قرائے سے اور تبدیلیوں سے بچ جاؤں کوئی بری بات ہے نہیں انسان اپنی عزت بچاتا ہے دوسروں کی باتوں ہیں سننے سے رہ جاتا ہے اور بھی اسی طرح اور بھی کچھ اچھی چیزوں کی خواہش ہو سکتی ہے تو کوئی برا نہ تو پھر کون سی خواہشات ٹھیک نہیں کون سی خواہشات اچھی نہیں اگر آپ نے پہلے آزان نہیں سنی تو دل دل میں جواب دیتے جائیں اللہ اکبراللہ جی کون سی خواہش بری ہوتی خواہشات کی طوالت طویل خواہشات نہ ختم انے والی خواہشات مثلا ایک چیز کی خواہش تھی آپ کو مل گئی بھائی اب کنات کرو نہیں ایک اور ہونے چاہیے ابن آدم کو ایک وعدی سونے کی مل جائے تو وہ کیا چاہتا ہے اب یہ خواہش بری ہے ایک مل گئی ہے وہی کافی ہے سونا تو کافی مہنگا ہو چکا ہے ساری زندگی گزار لو گئے یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کمپرٹیبلی زندگی گزار سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر دوبارہ جاب شروع کر دیتے ہیں ہاں اگر ان کی ضرورت ہے پھر تو نے کرنی ہے گھر چلانا ہے بھائی لیکن بعضوں کا ضرورت نہیں ہوتی صرف زیادہ کی خواہش ہوتی ہے الہاکم الہاکم اتکافر کیا چیز غفلت میں ڈالتی ہے کسرت کی خواہش کسرت کی خواہش غفلت میں ڈالتی ہے اب یہ تھی یہ خواہش جو آپ کو اپنے فرائض سے غافل کر رہی ہے یہ خواہش جو آپ کو اپنے فرائض سے غافل کر رہی ہے یہ خواہش جو آپ کو اپنے رب سے دور کر رہی ہے یہ خواہش جو آپ کو جنت سے دور کر رہی ہے یہ جو جنت کے بلند درجات سے دور کر رہی ہے اس خواہش سے دور رہنا ہے ٹھیک ہے وہ ایسی خواہشات ڈالتا ہے جس سے انسان غافل ہو جائے کس سے غافل ہو جائے اپنے مقصد سے غافل ہو جائے جنت سے غافل ہو جائے اللہ کی رضا کے کاموں سے غافل ہو جائے پھر ایک اور چیز ہے اور وہ جھوٹی آرزویں جھوٹی آرزویں امنی انہم میں یہاں خاص طور پر جھوٹی آرزویں جھوٹی آرزو کیا ہوتی ہے شیطان پہلے انسان کو افضل سے کس کی طرف لے جاتا ہے آلہ سے ادنہ کی طرف لے جاتا ہے آلہ کاموں میں انسان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے سابقون والے اگر آپ نے کام کرنے بہت بہت چیزیں قربان کرنی پڑیں گی تو وہ پہلے کہتا ہے کہ اتنا مت تھکو اتنے کی ضرورت نہیں ہے بخشش تو اس چیز سے بھی ہو جائے گی پانچ بک کی نمازیں پڑھ لی قرآن پڑھ لی اپنے گھر میں بیٹھی ہو عزت آبرو سے اپنے بچوں کو پالو کافی ہے اگر میں مجھے اللہ نے علم دیا میں اگر ایک آتھ گھنٹہ نکال کے کسی کی قدمت کرلوں تو نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عورت کے لیے بہتر مقام یہی ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور وہ جو اپنے آپ کو دیکھنے لگتی تو پھر اپنے آپ کو سجانے بنانے کلانے پکانے اور ان چیزوں میں اتنی مہب ہو جاتی ہے کہ پھر دین اس کے لیے سیکنڈری چیز ہو جاتا ہے پھر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے پھر اشتہ اشتہ فرائز چھوٹنے لگتا ہے پہلے نوافل چھوٹتے ہیں پھر فرائز چھوٹنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا پھر اسی طرح پھر جہاں نیکیاں ہوتی تھیں وہاں گناہ ہونے لگتے ہیں جو زبان اللہ کے ذکر سے تار رہتی تھی جو زبان تلاوت قرآن سے تار رہتی تھی اب وہ کس سے تار رہنے لگی تانو تشنی سے بچوں کو ڈان ڈپٹ سے جو دل اللہ کی محبت سے بھرا رہتا تھا اب وہ لوگوں کی نفرت سے بھر گیا کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا وہ بھی اچھا نہیں کرتا وہ بھی نہیں اچھا کرتا اور کسی وقت اگر خیال آ بھی جائے یا کوئی ایسی دوست یا کوئی ایسا ساتھی یاد کرائے بھی انسان کیا سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک رمضان آ رہا ہے نا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے میں عمرہ کر لوں گی میں جو کر رہی ہوں نا ابھی فی الحال میری مجبوریاں میں نے یہی کرنا ہے تو اس طرح پہلے صغیرہ گناہوں ملاتا ہے پھر ایسا ایسا کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی شیطان کہتا ہے تم نے کونسا شرک کیا ان اللہ لا یغفرو ایو شرک ابھی و یغفرو مادون ادالک لیمیش آؤ تم بھی بخشی جاؤگی اتنی فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ تم نے شرک نہیں کیا تو یہ سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے کبھی کہتا ہے کہ فکر کی ضرورت نہیں تمہاری اولاد بڑی نیک ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لئے دعائیں کرے گی یا یہ کہتا ہے تم اپنے بچوں میں سے کسی کو حافظ بنا لو تو تمہاری بھی معافی ہو جائے گی کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے فرائض کی بھی پابندی نہیں کرتے کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں اور بچوں کو حافظ بنا رہے ہوتے ہیں کیوں بھائی تاکہ یہ ہماری بخشش کروا دیں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں تاج مل جائے گا قیامت کے دن اور بعض بچے باغی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باں باپ اتنے سیلفش ہیں خود تو کچھ کرتے نہیں اور ہمیں کہتے ہیں حافظ بن جاؤ ہم سے محنت کرواتے ہیں یہ خود کچھ بچوں نے اظہار کیا مجھ سے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں تو شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے علم اور عمل میں اور عرضوں بھی دلاتا ہے اور پھر اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کان کٹیں گے بدک بدک کا مطلب ہوتا ہے کٹنا شک یا پورا کان کٹ دینا یا کان کا کچھ حصہ کٹ دینا تو وہ جانور کی پہچان کے لیے کان نہیں کٹتے تھے بلکہ ان کو سائبہ اور بہیرہ بنا لیتے تھے جس کا ذکر سورة المائدہ کی آیت نمبر منزیرو تری میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی کے کان پھاٹ دیتے تھے اور اسی طرح اوپر تلے بچے دینے والی مادہ جو تھی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کچھ کچھ سلوک کرتے تھے تو یہ کیوں کرتے تھے بتوں کے نام پر انہیں چھوڑ دیتے تھے کان کٹ کے تاکہ نشانی کے طور پر کہ پتہ چلے کہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہیں حالانکہ اللہ نے تو انہیں حکم نہیں دیا تھا اس چیز کا تو یہ خاص عربوں کی عادت ہے اچھا اسی طرح کچھ لوگ نشانی کے طور پر سرمے کا وہ لگا لیتے ہیں کیا کیا لگاتے ہیں تل لگا لیتے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں کو لگاتے ہیں این یہاں بیچ میں لگائے بہتا ہے کیوں لگاتے ہیں کچھ پتہ نظر نہ لگ جائے کس کی جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی نظر نہ لگ جائے نظر لگی تو کیا ہوگا بچہ بیمار ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا کیا اس کا علاج ہمیں یہی بتایا گیا دین میں کہ کالا تل تمہیں پروٹیکٹ کرے گا پروٹیکشن کے لیے لگا رہے ہیں اچھا آپ ذرا راستے میں دیکھئے کا سڑک پر کچھ لوگوں نے گاڑیوں کے ساتھ پیچھے بمپر کے نیچے کالا پراندھا لٹکایا وہ ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے پروٹیکشن کے لیے سبحان اللہ کہ اللہ پراندھا آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا کہ کوئی پیچھے سے آنے والا نظر نہ لگائے اور یہ شیطان کی چالے ہیں یہ ابن آدم کے ساتھ دشمنی ہے جس کو انسان سمجھتا ہی نہیں پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ گناہ اس پردے کو پھاٹ دیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ آئی وہ ایول آئی ہوتی ہے نا بلو آئی ہوتی کیا ہوتا ہے وہ پروٹیکش بلو آئی جو ہوتی ہے وہ گھروں میں لٹکائی بھی ہوتی ہے کبھی اس کی ایمیج لٹکایا وہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گی یہ پروٹیکٹ کرے گا اسی طرح بعض وقت جانوروں کے گلے میں کچھ تعویز وغیرہ لٹکا دیتے ہیں کچھ لوگ انسانوں کے گلے میں بھی لٹکا دیتے ہیں سبحان اللہ وہ لٹکی ہوئی چیز آپ کو بچائے گی کیا کرنا چاہیے اس کو آپ پڑھ کے دم کریں بچے پہ خود پڑھیں بچے پہ پڑھیں تو یہ انہیں شیطان نے اس طرح انسانوں کے عامال کو خراب کیا پھر کیا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے اللہ اکبر اس میں ایک تو اللہ کے اللہ کی فطرت کو بدلنے کا معنی آتا ہے دین یا اسلام ہماری فطرت میں ہیں ہمارے اندر ہیں ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں بچہ یا بچی جو ہے یہ فطرت پر ہے یعنی فطری طور پر اس کو دین کی محبت ہے اس کو کسی نے سکھائی نہیں دین سکھایا نہیں لیکھ کئی نان مسلمز ہوتے ہیں کچھ دنوں میں کہاں تھی کسی شہر میں تھی مجھے یاد نہیں شہر کا نام تو وہاں پر I think لالا موسیٰ میں تھی وہاں پر ایک یعنی ہماری کچھ ساتھی تھی انہوں نے ایک خاتون کو لے کر آئے جو انگلینڈ سے آئی بھی تھی تو وہ کہا کہ اس کو مسلمان کرنا ہے تو آپ اس کو مسلمان کر دیں تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی کہ مجھے اسلام اچھا لگتا ہے کیسے اچھا لگتا ہے ظاہر ہے کہ UK میں بہت سے مسلمانوں کا نان مسلمز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو پرواہی نہیں کرتے ان کو بتاؤ بھی تو وہ نہیں سنتے لیکن کچھ لوگ خود انٹرسٹ لیتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں ان کے عقائد کیا ہیں تو جو اس کی دوستے وسطے تھی تو اس کو اور ویسے بھی اس خاتون کا مزاج اتنا مختلف تھا میں حیران ہو گئی کہ کہاں سے آئی ہے اور یہ کیسے تبیل یعنی ایک فطری حیاء نہیں ہوتی ایک اتنی عجیب فطری سی حیاء تھی اس کے اندر اور بات کرتے ہو بھی جیسے بندہ شرماتا ہے تو بہرحال دل سے تو پہلے ہی وہ مسلمان تھی تو اس کو ایک اوفیشلی یا رسمی طور پر مسلمان کر دیا گیا تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں ان کو جو ہی کوئی اچھی بات پتا چلتی ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں ریزسٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں پر اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ دین فطرت پر تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے ان کو سیرہ پڑھ لیے اتنا ہشتہ سجی تو پوچھ نہ لیں آپ کیا کہتے تھے ان کو حُنَفَا حُنَفَا وہ دینِ حنیف پر تھے دینِ فطرت پر تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے وہ شرک کرنے والوں سے بریوں ذمہ تھے ٹھیک ہے تو ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ فطرت پر ہوتے ہیں وہ برائیوں کو برا سمجھتے ہیں فطرت کے نور کی روشنی میں کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو مسلمان پیدا کیا ہے پھر اس کے ماباپ اس کو یہودین عیسائی اور کچھ کچھ بنا دیتے ہیں تو ہمیں کیا کہا گیا فَأَقِمْ بَجْحَكَ لِلْدِّينِ حَنیفَا فطرت اللہ اللَّتِ فَطَرًا نَّاسَ عَلَيْهَا یہ دینِ حنیف اسلام کیا ہے یہ اللہ کی فطرت ہے جس کے مطابق اس نے سب کو پیدا کیا ہے لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللہ کی تخلیق کو اللہ کی پیدائش کو بدلنا جائز نہیں ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہی سیدھا دین ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَاِعَالَمُونَ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ٹھیک ہے اب اس فطرت میں تبدیلی کیسے کرتے ہیں غلط عقائد سکھا کر ٹھیک ہے نا بچوں کو غلط عقائد بتا کے سکھا کے اس فطری دین کے اندر گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ان کو کچھ اور بنا دیتے ہیں شیطان نے کہا تھا میں یہ کروں گا یعنی ان کی عقائد بگاڑ دوں گا تو ان کی خلق یعنی جو اصل میں یہ ہے وہ نہیں رہیں گے خلق بدل جائے گی ان کی اندر سے مزاج ہی بدل جائیں گے ہر چیز کو الٹا ہی دیکھیں گے پھر خلق بدلنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کی بجائے میں اور کاموں میں لگا دوں گا یعنی فطری طور پر اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی بجائے کسی اور کام لگا دوں مثلا آج کے لئے ایک مومنٹ ہے کہ مردوں کو بھی بچے پیدا کرنے چاہیے ہیں پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں اچھا چلے اچھی بات ہے شکر کریں نہیں سنی ایسی باتیں کوئی فائدہ نہیں اب بھئی وہ کیوں اللہ نے تو انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکوالیٹی کے لیے کہ ہم اگر بچے پیدا کرتی ہیں تو ان کو بھی کرنے چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے اب یہ خلق میں تبدیلی کہ وہ ان کے جسم آپریٹ کر کے یا ان کو وہ سب یعنی وہ سب کچھ کر کے کہ جس سے وہ اس قابل ہو سکے کو بچہ پیدا کریں اچھا عورت کا جسم اللہ نے مرد سے مختلف کیوں بنایا عورت کے اندر اووری کیوں رکھی عورت کے اندر اس کی بریسٹ میں ابھار کیوں رکھا اس کو اس کے جسم کی شیپ کو مختلف مرد سے کیوں بنایا یہ جسم کس لیے بنا تھا اس سے کیا کام لیا جائے جی یعنی عورت کا سینہ صرف نمائش کے لیے ہے یا کسی اور کام کے لیے بھی ہے اگر آپ بات کو بڑی آکورٹ سی لگ رہی ہے لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے جی بریس فیڈنگ بچے کو دودھ ملانے کے لیے اللہ نے آپ کو صرف نمائش کے لیے نہیں دیا نمائش تو اس کی ویسے بھی منع ہے کیا حکم ہے قرآن میں کیا کرو خاص طور پر سر کا ذکر نہیں بالوں کا ذکر نہیں وہ تو آٹومیٹیکلی ظاہر ہے کہ خمار کا لفظ آتا ہے تو وہ آجائے گا سر پہ لیکن خاص طور پر حکم دیا گیا کہ ایسے نہیں ہاں نہیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آدھا چھپا لیتے ہیں آدھا رحمان کی بات اور آدھا شیطان کی بات میں نہیں کہتی کہ جانبوجھ کرتے لیکن خیال ہی نہیں تو کون بھلوا دیتا ہے جیوب جمع کا لفظ ہے ٹھیک ہے نا گریبانو پھر اسی طرح یا سکاف لیں گے تو ایک پلہ ادھر ایک ادھر اور گلہ سارا اور سینہ ننگا جس کو خاص طور پر ڈھانکنے کا حکم وہ کہتے ہیں ہم نے کپڑے پہنے ہوئے نا ہم نے شیٹ پہنے ہوئی ہے کیا فرق پڑتا ہے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے خمار کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو خمار کہتے ہیں سر کے دبٹے کو خمار کہتے ہیں کہ سر کا دبٹہ ایسے اڑھو جو اتنا بڑا ہو اٹلیسٹ کہ وہ سکاف اتنا بڑا ہو کہ جو سینہ ڈھانکے سینے کو ڈھکنا ہی چاہیے ہم سارا کچھ پہن لیتے ہیں بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے گلاوز بھی پہنے ہوئے ہیں جرابے پہنے ہوئے ہیں سب کچھ پہنا ہوا ہے اور اتنا سا وہ نکاب لگا کے سینہ پھر ننگا وہ یہ کیا کر رہے ہیں دبٹہ یا ہجاب یا سکاف یا گرکہ یا جو مرضی نام دیں ہر کلچر میں الگ الگ سٹائل ہیں لیکن ایک کامن حکم سارے مسلمان عورتوں کے لیے اور وہ یہی ہے اس سے مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ عورت کا خوبصورت ترین حصہ ہے اس کے ساتھ وہ عورت نظر آتی ہے یعنی عورت عورت نظر آتی ہے لیکن یہ نہ عورتوں کو دکھانے کے لیے نہ مردوں کو دکھانے کے لیے عورتوں کو دکھانے کا یہ مطلب نہیں ہے عورت کے سامنے دبٹہ نہیں اتار سکتے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے بھی باہیا لباسی ہونا چاہیے ایسا نہ پہنے کہ جس سے بہت شیپ نظر آتی ہو یعنی دکھاوا نہ ہو خیر تو شیطان نے کیا کیا خلق بدل دی خلق بدل دی کیا عورت کے دل میں ایسے خیال ایسے وصف سے ڈالے کہ ضروری نہیں کہ تم میں بچے بیدا کرنے ہیں تم اور بھی کام کر سکتی بلکل کر سکتی کرنا چاہیے اللہ نے صرف جسم کے وہ آزائی نہیں دیا اللہ نے اکل بھی دی ہے اللہ نے دل بھی دیا ہے عورت اور مرد دونوں کو علم حاصل کرنا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعدوں مولیاء و بعد یا مرون بالمعروف یا نہوں نہ ان علموں کر مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا مددگار ہے اور نیکی کا حکم دیتے ہیں یہ تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے عورت کو بھی کرنا ہے ہمارے سامنے بہترین مثالیں حضرت عائشہ کی مثال ہے تاریخ بھری پڑی ایسی خواتین سے جنہوں نے علم میں بہت ترقی کی لیکن ایسی تاریخ بھی کم نہیں کہ جنہوں نے جن ماں نے امام شافی امام مالک امام بخاری اور دیگر بہت سے سکولرز پیدا کیے وہ خود سمجھدار تھی پڑی لکھی تھی دین جانتی تھی اسی لئے انہوں نے اپنے بچوں کے سرستے پر لگایا تو بہرحال تو یہ خلق میں ایک تبدیلی یعنی کہ وہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہم اس کام کے لئے نہیں ہم سے یہ مت ایکسپیکٹ کرو یہ ہمارے لئے نہیں ہے نہیں بھئی یہ تو اللہ نے آپ کو اس شکل میں پیدا اس لئے کیا ہاں بیماری ہے مجبوری ہے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ ایک کوئی گھٹیا کام ہے یا ایک غیر ضروری کام ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے ہم اس لئے نہیں ہیں ٹکر یہ سوچنا کہ ہم اس کے لئے نہیں ہیں یہ خلق میں تبدیلی ہے سوچ میں تبدیلی ہے پھر اسی طرح اور تبدیلی جسم جسم کے کچھ حصوں کو صرف خوبصورتی کے لئے تبدیل کرا لینا مجھے اپنا ناک کی شیپ نہیں پسان جہازہ کیا کرو کاسمیٹک سرجری کے ذریعے کیا کر لو یعنی کچھ لوگوں کو اونچا ناک نہیں پسان پہڈی کٹا کر چائنیز ناک بنوارے ہوتے ہیں پھر وہ نہیں پساند آتا تو پھر یعنی سرجریز پہ سرجریز کرواتے ہیں اللہ نے آپ کو ایک خاص جگہ پیدا کیا آپ کو ایک خاص طرح کا کسی خاص وجہ سے آپ کے جسم کے مطابق ایسا ناک دیا کہ جس سے آپ کے جسم کو جو اکسیڈن چاہیے تھی وہ صحیح پہنچتی رہے لیکن آپ کو پساندی نہیں اللہ نے جو بنا دیا آپ کو یعنی اس پر بھی راضی ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ نے بنایا نا اس رنگ میں اس شکل میں اللہ نے مجھے یا اس کو پیدا کیا اور اس پر بھی خوش ہونا کہ اچھا اللہ کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ شخص ایسا ہو اس سفر کے دوران بعض اوقات بہت چھوٹے 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 منہ منہ لوگ دیکھے جو اقل کے اعتبار سے بہت لیکن قد کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے تو میں دیکھ کے میں مسکرہ پڑتی تھی میں کہتی تھی اللہ نے بنائے ہیں اللہ نے ان کو بنائے ہیں اللہ نے ان کو ایسا بنائے ہیں یہ اللہ کی تخلیق ہے یخلکمائیشا یخلکمائیشا جو اچھاتا ہے پیدا کرتا ہے تو کتنا پیار آتا ہے اللہ پر اسی طرح سپیشل بچوں کو دیکھ کر اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے اب اب اگر ہم فزیکلی اپنے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی آپ کی جسم کا کوئی حصہ ٹیڑا ہے آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں دانت بہت ٹیڑے سے ہو گئے ہیں چبائے نہیں جا رہے کوئی بات نہیں آپ ریسز لگوا لیں ٹھیک کر لیں اوپر نیچے ہو گئے ہیں مشکل ہو رہی بولنے میں پڑھنے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں کوئی حرج نہیں لیکن اچھی بھلی شکل کو بدلوانا اچھی بھلی جسم کے اندر تبدیلیاں کروانا یا اس کا نیکس لیول جنس تبدیل کرنا اللہ نے آپ کو عورت پیدا کیا آپ اس پہ راضی نہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا بن جائیں مرد بن جائیں ذہنی طور پر تو ویسے ہی لوگوں نے آپ کو مرد بنائی دیا بہت سی عورتیں ذہنی طور پر عورت نہیں ہوتی وہاں بھی چینج آ چکا ہوتا ہے وہ مرد ہوتی ہیں کیونکہ ان کو مردوں جیسے کام کرنے ہیں ٹھیک تو یہ جو تبدیلیاں ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہ کرنا جو اللہ نے ہمیں بنایا وہ نہ بننا یہ بھی درست نہیں لیکن پھر فیزیکلی مزید اپنے آپ کو تبدیل کر لینا یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی اور مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی کرنے والے مردوں پر لانت کی ہے یعنی جو مرد ہیں مرد لیکن بہیو کیسے کرتے ایز ایف دیار ومن عورتوں کی طرح تو اللہ تعالیٰ نے لانت کی اسی طرح کچھ عورتیں عورت ہوتی ہیں کپڑوں کے سٹائل ایسے رکھتی ہیں جیسے وہ مردوں مردوں جیسے کپڑے پہن تھی مردوں جیسی چال چلتی مردوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تو یہ چیزیں مشابہت میں آتی ہیں اگر مشابہت منہ ہے تو مکمل تبدیلی کتنی منہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک دیوس دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو پہنچ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اس کو منہ نہیں کرتا مثلا اگر ایک مرد کو پتا ہے کہ اس کی بیوی کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں دوستی ہے محبت ہے جو بھی آپ اس کو نام لیں اور وہ دیکھتا اور وہ جانتا ہے اور وہ اس کو منہ ہی نہیں کرتا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے ایسے مردوں کو یا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اوپر جو چیزیں رکھی ہیں یعنی ایک مسلمان عورت کے لیے جو چیزیں ہیں ان سے یعنی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیوی جو بھی ہے مرد کی رشتہ اس کے مطابق اس کو گائیڈ کریں اور اس کو سمجھائیں لیکن اگر وہ نہیں سمجھاتا تو وہ دیوس ہے یعنی بے غیرت جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں بے غیرت نمبر دو وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں نمبر تین ہمیشہ شراب پینے والا یعنی شراب پیتے پیتے ہی مر گیا توبہ ہی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیشہ کے شرابی کے تو ہم جانتے ہیں مگر دیوس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آ جا رہا ہے ہم نے کہا وہ عورتیں ہاں ہم نے کہا فمر رجلتو من النسائی فمر رجلتو من النسائی عورتوں میں سے مردوں جیسی مشابہت کرنے والی کون ہیں یعنی عورتوں میں سے مرد کون ہیں ساری فرمایا وہ جو مردوں سے مشابہت کرتی رجلہ یعنی رجل کی طرح کی عورت میں صحیح بتا نہیں پائی حدیث کے الفاظ ہیں قلنا فمر رجلہ من النسائی ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے رجلہ کون ہے رجل کس کو کہتے ہیں رجلتو مردوں جیسی عورت جی قالا اللہ تیتش بہو بر رجال فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے ٹھیک ہے تو سنجیدگی یا مزاہ میں بھی یہ مشابہت نہیں کرنی چاہیے اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بنا لے گا وہ کیا کرے گا نقصان اٹھائے گا کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شیطان نے یہ سارے ساری باتیں کہی تھی جو میں دو تین دن سے مسلسل آپ کو بتا رہی ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں کیسے کیسے انسان کو گمراہ کروں گا جب شیطان نے یہ دعوے کیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا سورة الحجر میں آتا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ اِلَّا مَنِتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِينَ اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضروری ان کے لئے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے یعنی دین کا راستہ اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ بے شک میرے بندے تیرہ ان پر کوئی غلبہ نہیں اِلَّا مَنِتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ مگر گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے وہ تیرے بندے وہ شیطان کے بندے بن گئے اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ شیطان کی بات نہیں مانتے وہ شیطان کی چالوں سے بچ کے رہتے ہیں وہ شیطان کے ٹرکس کو سمجھتے ہیں مضبوط مومن قوی مومن شیطان پر بڑا بھاری ہوتا ہے وحب بن منبع کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے یعنی شیطان کے سامنے مومن کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شیطان کے لیے یہ آسان ہے کہ پورا پہاڑ توڑے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ کرنا اس کے لیے آسان ہے لیکن مومن کی جو تدبیر ہے تدبیر کیا ہے تو اس کی جو پلاننگ ہے کہ کس طرح میں نے شیطان سے بچنا ہے اور کس طرح میں نے اس کے پندے سے باہر نکرنا ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے جال ڈالتا ہے نا جال ڈال کے کھینجتا ہے وسوسے ڈالتا ہے وسوسے اس کا جال ہے ہم دعا نہیں پڑھتے صبح پڑھتے ہیں آپ لوگ کونسی والی بھلا مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ مجھے شیطان اور اس کے شرک شرک کیا ہے جال اس کے اس کے جال سے مجھے بچانا یعنی ہے دور لیکن وہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا برے 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 کام کرنے کے غلط غلط سوچ کا خیال پہلے کا ڈالتا ہے نا شیطان کچھ لوگوں میں ڈالتا ہے وہ پورے ٹھنک 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 ہوتے ہیں پھر وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ عوام الناس میں وہ ساری باتیں منتقل کر دیتے ہیں چاہے وہ سیلیبس کے ذریعے چاہے وہ سٹوری بکس کے ذریعے چاہے وہ بچوں کے ریڈرز کے ذریعے کسی بھی طرح وہ پھر ایکسیپٹبل ہو جاتا ہے یعنی بالکل یہ غلط خیال ایکسیپٹبل ہو جاتا ہے سوسائٹی میں اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا تو یہ شیطان نے جال ڈالا اور سب کو کیچ کر لیکن مسلمان جو ہوتا ہے مومن جو ہوتا ہے اس کی ایسی بصیرت ہوتی ہے وہ وہ اللہ کے دین کو اس طرح گہرائی سے سمجھتا ہے کہ اس کو شیطان کی چالیں سمجھ آ جاتے ہو تو روشن ہو جاتا ہے وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اچھا یہ سب کیا کرنا ہوں میں یہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے میرا گھر تو جنت ہے مجھے تو وہاں جانا ہے مجھے ادھر ادھر نہیں جانا تو جب کوئی مومن اقل مند اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس کا اس پہ بس ہی نہیں چلتا اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے یعنی شیطان ایک چال چلتا ہے ناکام دوسری چلتا ہے ناکام تیسری چلتا ہے ناکام یہ تو بندہ ہاتھ ہی نہیں آتا تھک مر جاتا ہے مومن اس کے ہاتھ نہیں لگتا لیکن کچھ ایسا ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں تھکا کے پھر ایک چیز میں دھیلے پڑ جاتے ہیں وہ وہی سے آ جاتا ہے پھر وہاں سے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور بعض نیک لوگوں سے تو شیطان بھاگتا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ یعنی حضرت عمر سے فرمایا تھا آپ نے قسم کھا کے اللہ کی قسم کھا کے کہ اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیے کسی اور راستے پر چل پڑتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں عمر سے اتنا ڈرتا ہے رضی اللہ عنہ انتہائی سچے انسان تھے نا مخلص انسان تھے خالص انسان تھے ظاہر و بات نیک جیسے تھے پھر بھی نفاق سے ڈرتے تھے حضرت عمر کی صیرت پڑھتے رہا کریں اب آپ دیکھئے کہ یہاں تک تو تھی اس کی چالے اب اگر کوئی شخص اس کی پیروی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا جام کیا ہے جو جنت کا رستہ چھوڑ کر شیطان کا رستہ اختیار کر لیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے انڈ کہاں ہوگا فرمایا پس یہ حق ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں یقیناً میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیر بھی کریں گے بھر دوں گا جہنم بھر دوں گا جہنم کتنی گہ رہی ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈھم کی آواز آئی کہ کوئی پتھر گرا ہے آپ نے فرمایا تو میں پتہ ہی ہے کس چیز کی آواز تھی یہ ایک پتھر تھا جو آج سے ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا آج تیہ میں جا کے گرا ہے کتنا نیچے ہوگا آپ پتہ ہیں اگر آپ تھرڈ فلور پہ بھی کوئی چیز پھینکے تو اور پتھر پھینکے تو کتنی دیر میں پہنچتا ہے چند سیکنڈ میں تو ستر سال میں کتنے سیکنڈز ہوں گے اور کتنی تیزی سے وہ گر رہا ہوگا گر رہا ہوگا گر رہا امیجن کریں ایک ایسا قواں جو بلکل اندھیر ہے اور بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے اور آگ سے بھرا ہوا ہے اس میں جانا آسان ہے آج اگر چند خواہشات کو ہم کنٹرول کر لیں اگر لوگ ہمیں نام بھی پسند کریں کوئی بات نہیں ویسے ہوتا نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا یہ بھی شیطان کی چال ہے شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی تم نے ہجاب کر لیا تم نے نمازیں اپنی پڑھی تو پھر یہ تمہارے جو باس ہے نا یہ نراز ہو جائیں گے پچھنے دنوں ایک ڈاکٹر ملی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے کام کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ملے گی مائنڈ کرتے ہیں مقصد اس کا یہ تھا بات یہ کہ ہم جا کے بات بھی نہیں کرتے ہم دوسرے کو سمجھاتے بھی نہیں کہ یہ میں مسلمان ہوں میرا یہ ریلیجیس فریضہ ہے مجھے پڑھنی ہے اور بیسٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ صرف بتائیں ان کو بلکہ جس وقت آپ جاب کی ٹرمز اور کنڈیشنز میوچلی طے کر رہے ہوتا ہے اگر اس وقت بھی آپ کو بتائیں آپ ان کو بتائیں کہ مجھے اتنا ٹائم چاہیے ہوگا تو پہلے سے ہی طے ہو جاتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر چلو کہیں مسئلہ ہے بھی اگر نہیں بھی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو وہ ہمارے اندر خیال ہے ایک شیطان کا ڈلا ہوا وہ کیا ہے یہ مجھے پسند نہیں کریں گے یہ مجھے میری ترقی نہیں ہونے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ ہی آپ کے لئے سوٹے پلوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جگہ دے دے جہاں آپ کی بہت زیادہ ترقی ہو جائے تو اس طرح کے خوف دلاتا ہے شیطان وَيَعِدُكُمُ الْفَقْرِ فَقْر کا محتاجی کا غربت کا خوف دلاتا ہے لہٰذا یہاں نماز نہ پڑھنا یہاں ہجاب نہ کرنا اس طرح کی چیزیں اچھا تو پھر انسان کیا کرتا ہے کبزور پڑھ جاتا ہے اور جب نماز ہی چلے گی تو باقی کیا اور سارا دین ہی ڈھائے گیا جس کی نماز گئی اس کا اس کی تو دین کی چھاتی گر گئی نیچے واقعی کچھ نہیں بچا آپ جتنا مرضی اس کو اپریشیٹ کرتے رہیں بیسک پلر ہی گیا جس پر دین کھڑا تھا اب دنیا میں اگر واقعی جنویلی آپ کو نہیں پتا وہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ واقعی نکال دیتے ہیں جاب سے چلو نکال دیا جاب سے کیا جاب سے نکالنے کی تکلیف اتنی ہی ہے جتنی جہنم میں جانے کی ہے کونسی تکلیف بڑی ہے تو پھر انسان کیا اقل مند انسان کیا فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ کرتا ہے مجھے جہنم میں نہیں جانا کوئی بات نہیں میرا رازک اللہ مجھے اللہ کہیں اور سے رسک دے دے گا مگر میں نے اپنے اللہ کی حکم پر کمپرومائز نہیں کرنا میں نے اپنا فرض نہیں چھوڑنا ایک نماز چھوڑنے کا نقصان پتا ہے آپ کو جان بوجھ کی ایک نماز چھوڑنے کا بغیر کسی عذر مجبوری سفر بیماری کے اثر کی ایک نماز چھوڑنے کا کیونکہ صلات الوستہ جس کا گھر اور گھر والے سب برباد ہو گئے ایک اور آیت میں فرمایا فرمایا نکل جائے اس سے مضمت کیا ہوا رحمت سے دور کیا ہوا جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا بھر دوں گا وہ جو اتنا گہری کھائی ہے نا وہ ٹھس ٹھوس کے بھر جائے گی جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اتنے ڈالے جائیں گے وہ کہے گی حل میں مزید اور ہیں اور ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پہ رکھیں گے تو وہ چپ کرے گی ہمیں اپنا انجام یاد نہیں رہتا ہم ڈڑھتے نہیں ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈڑھتے ہم برے انجام سے نہیں ڈڑھتے ہم کہتے ہیں سو وٹ کوئی بات نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا نا بعد میں ٹھیک کرلوں گی ابھی تو کروں جو دل کرتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نکالا وہاں سے اوپر سے بھیجا تو کہا مذعوم مدحورا مذعوم کا مطلب ہوتا ہے مضمت کیا ہوا گھٹیا قابل نفرت جس کو نکال دیا گیا بہت شدید عیب والا اور مدحورا کا معنی ہے اللہ کی رحمت اور ہر بلائی سے دور تو یہ تھا ابلیس کا معاملہ اس آیت سے جو ہم نے پڑھی آیت سن لیتے ہیں دوبارہ اور پھر ہم کچھ فوائد اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا دیکھا پھر انشاءاللہ نیکسٹ آیت ہوگی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَئِهِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا بڑا ہی ضروری ہے ویسے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے شرق لیکن جب اللہ حکم دے تو کیا ہو گیا اطاعت اور اس سے انکار کرنا کیا بن گیا کفر ابا واستكبر وكان من الكافرين کافروں میں سے ہو گیا دوبارہ سنیئے اس بات کو یہ اہم بات ہے جو اس آیت سے بتا چلتی ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرق اللہ حکم دے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو اطاعت اور اس کا انکار کفر تو اللہ کے حکم پر غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی دراصل اللہ ہی کی عبادت ہے کیونکہ عبادت کی روح کیا ہے اطاعت پہلے میں بات کر چکی ہوں کی ورڈز یاد رکھا کریں اس سے باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں پھر عبادت کی روح کیا ہے اطاعت جہاں ادھر مڑنے کا حکم دے دیا جہاں ادھر مڑ جاؤ جو کرنے کو کہا جاں کر لو جس سے روکا جائے رک جاؤ اچھا بعض علماء نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کفر اختیار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا اور بعض نے تو اتنی شدت اختیار کی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے بارے میں جو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا اور ابلیس نے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا تو جس رب نے رب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اگر کوئی رب کو سجدہ نہیں کرتا تو یہ کتنا بڑا جرم ہے یعنی اگر ابلیس انسان کو سجدہ کرنے کی بنا پر راندہ درگاہ ہوا تو جو شخص رب کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا حال کیا ہوگا اس لئے اپنے بچے بہن بھائی دھر والے دوست احباب سب کی نمازوں کی فکر کیا کریں کہ انہیں کسی طرح نماز پڑھ لیں کسی کو کہا میں پانی گرم کر دیتی ہوں کسی کو کہا اچھا تم تھکے ہوئے میں تمہیں دبا دیتی ہوں اٹھو نماز پڑھ لو پیار سے محبت سے لالچ سے کچھ بھی تاکہ انہیں ایک دفعہ عادت پڑھ جائے جب ان کو اس میں لذت آنے لگی کی پھر آپ کی ضرورت نہیں رہی گی یہ آپ کی کسی کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہوگی کہ اس کو اللہ کے آگے جھکنے والا بنا دے پھر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عزت اور شرف اللہ کی اطاعت میں ہیں اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ مضعوم مدحور ہے کیا کہا میں نے عزت کس میں ہے انسان کی اللہ کی اطاعت میں وہ جو میں بات کری تھی پھر کہیں بات اور چلی گی اور بیج میں دھوری رہ گئی کہ یہ ہمارا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یہ خوف ہوتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے ہاں آزمائش ضرور آتی ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے کہ کیا اگر اس کو آزمائش آئی ہے تو پھر بھی یہ نیک کام کرتا ہے یا نہیں میرا حکم مانتا ہے یا بندوں کے پیچھے چل پڑتا ہے تھوڑے دن کے لئے مشکل ہوتی ہے لیکن اگر انسان جمع رہتا ہے تو پھر بالاخر اللہ کی مدد آتی ہے آسانی آتی ہے اللہ کی محبت آتی ہے آپ کے مخالف ہی آپ کے مددہ بن جاتے ہیں جو کل تک آپ کی قدر نہیں کرتے تھے جب آپ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں وہی آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ چیز جو میں کہہ رہی ہوں اس کو زندگی میں آزمائے کے دیکھیں گا اصل میں ہم فوری فوری نتیجہ چاہتے ہیں نہیں اللہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم ہے اور کسی کے آزمائش لمبی بھی ہو سکتی لیکن بالآخر والآقبت للمتقین تو اللہ کے ہاں جو چیز عزت اور کامیابی کا سبب بنتی ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت ہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز عزت اللہ کے پاس عزت مانے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے تمہارے عمال دیکھتا ہے اگر دل اچھا ہے نا آپ کا اور عمل اچھا ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں پھر یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور تکبر کیا اور پھر سجدے سے انکار کیا تو شیطان نے اس تقریم پر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سجدے کا وہ آدم کی تقریم تھی نا اس تقریم پر شیطان نے کیا کیا حسد کیا اس کو کیوں عزت مل گئی ہم ہمارا بھی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ہمارا بھی امتحان کہاں سے ہوتا ہے کہ اگر ہم سے زیادہ کسی کو عزت مل جائے کسی کو مال مل جائے اولاد مل جائے نعمتیں مل جائیں تو پھر ہم بھی کیا کرنے لگتے ہیں جی رشک اچھی بات ہے ایک آواز آئیے رشک زیادہ تر لوگ تو کیا کرتے ہیں حسد کرتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو کسی سے حسد نہیں کرتی اچھا مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں امتحان قریب تھا آپ نے اپنی دوست کے ٹیسٹ کی تیاری کروائی اپنی بھی کی اس کی بھی کروائی نتیجہ جب آیا تو آپ کی دوست کے نمبر آپ سے زیادہ آگئے اس وقت آپ کے دل میں کیا آیا مجھے نہیں جواب دیجئے اپنے آپ سے پوچھئے آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی اچھا اب چونکہ وہ آپ کی دوست تھی آپ کو اس سے محبت بھی ہے محبت کے باوجود کیا ہوا جب آپ کو چھوٹ لگی تو آپ کو تکلیف پہنچی اچھا اب آپ کو جو تکلیف پہنچی آپ نے دو صورتوں میں سے ایک یا دوست سے اظہار کیا یا نہیں کیا کیا تو کیا ہوا اور نہیں کیا تو کیا ہوا کیا تو دوست گئی آپ نے اس کو برا فیل کر آئے نا اس وقت دوست کو کامیابی ملی تھی آپ کا کیا کام تھا آپ مبارک دیتے آپ خوش ہوتے آپ اس کی خوشی میں شریک ہوتے آپ اس کی خوشی میں خوش ہوتے لیکن آپ اوپر اوپر سے خوش ہیں اندر کچھ اور ہے اور یا تو خوش نہیں ہے آپ نے اس کو سنا دی دو باتیں میں نے ہی تو تمہیں تیاری کرائی تھی اس کو برا کر یا دوست چلی گئی یا پھر آپ نے سٹریس لے لیا اور آپ نے اپنے دل میں ہی رکھا اور جب وہ نظر آئی آپ کو اپنے نمبر یاد آئی یہ سب گزرتا ہے نا اب آپ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی سے حسد نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی ایسی بہت سی سیچویشنز میں ہمیں ڈھالتا ہے تاکہ ہمارا امتحان لیتا رہے کہ ہمارے دلوں کا حال کے یہ دل آزمائے جاتے ہیں یہاں کیا ہے آپ یقین کریں کہ یہ حسد جہنہ یہ اتنی بری بیماری ہے یہ دشمنوں کے ساتھ کم دوستوں سے زیادہ قریبی لوگوں سے زیادہ بہن بائیوں سے محبت کرنے والوں میں آپس میں کتنی تکلیف دے چیز ہے نا یہ شیطان کی ڈالی ہوئی یہ شیطان کی سنت ہے یعنی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے میاں بیوی کے اندر حسد ہوتا ہے اگر دونوں کھڑے ہیں نا کہیں خدا حافظ کرنے کے لئے تو اگر مثلا کسی نے میاں کی تعریف کر دی تو بیوی تکلیف میں آ دی بیوی کی کر دی تو میاں انسیکیور ہو گیا ہے نا یہ چیز ہے تو انہیں کہتے ہیں نا ہمارا دل بہت ساف ہے یہ سب کچھ رکھ کے اندر یہ سب کچھ ہے اندر پھر بھی کہتے ہیں ہم سب ٹھیک ہیں اسے نکالنا پڑے گا اور پریکٹس کر کے دیکھیں اپوزٹ چل کے دیکھیں خوش ہونا سیکھیں آپ کے سارے غم سٹریس پریشانی اور ڈپریشن سب کوئی باہر نکل جائے گا آپ اتنے ریلاکس پر اتنے کام ہوں گے اتنا مزے کی زندگی بسر کریں گے آپ سوچ ہی نہیں سکتے یہ طریقہ آنا چاہیے آپ کو ان چیزوں کو باہر کیسے نکالنا ہے ایک تو قرآن ہیلر ہے قرآن شفاہ ہے انسان کو جب بڑے مقاصد مل جاتے ہیں بڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں یہ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اچھا مثلا میں اپنا علاج کیسے کروں اگر میرے ساتھ یہ سیچویشن آ جائے کہ مثلا میں نے کسی کی مدد کی اور وہ مجھ سے آگے نکل گیا میں پیدا کیسے سوچوں گی میں کہوں گے الحمدللہ شکر ہے وہ آگے نکلا کہ میری وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا اور وہ جو کر رہا نا اس کا ثواب مجھے پہنچے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا بعض کو ایسے ہوتا ہے نا ایک تیچر ہے اس نے قرآن سکھائی ایک سٹوڈنٹ کو اب سٹوڈنٹ کی قرآن زیادہ مشہور ہو گئی سٹوڈنٹ جو وہ آگے نکل گیا اب استاد کہتا ہے سکھایا تو میں نے تھا مجھے لوگ پوچھتے نہیں اس کی سب تعریفیں کر رہے ہیں اب استاد کو چین کیسے آئے میں نے ہی تو سکھایا تھا ثواب کس کے پاس جا رہا ہے مجھے ہی تو مل رہا ہے میں کتنی خوش قسمت ہوں بالکل آپ کا نظریہ ہی بدل جائے گا اور آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے اللہ میری کوشش کامیاب ہوئی میری کوشش کامیاب ہوئی اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں ایسے سٹوڈنٹ تیار کر سکوں جو مجھ سے بھی بہتر کام کرے جو مجھ سے بھی آگے نکلے ہے نا مزے کی زندگی اب یہ آپ کی چوائز ہے اہا آپ نے کیا سوچنا ہے پہلی بات سوچ رہی ہے یا دوسری سوچ نہیں ٹھیک ہے اچھا بعض ماں باپ بڑے دکھی رہتے ہیں کس بات پہ ہم نے بیٹی کو پڑھایا ہم نے اس کی اتنی یونیسٹی کی بھی سے دیں ہم نے اس کے ساتھ سارا کچھ کیا دیکھو لے گئے دوسرے اب وہ اب وہ بیٹی جو ہے وہ ساس کی تو بڑی خدمت کرتی ہے اس کے بڑی تعریف کرتی ہے میرا کچھ نہیں کرتی میرا حال نہیں پوچھتی مجھے فون بھی نہیں کرتی یہ خیال بھی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے الحمدللہ جس رب نے مجھ سے یہ کام لیا جس نے مجھ سے یہ کام لیا جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ سب کچھ کر سکی اور آج وہ کہیں اور کسی جگہ کسی اور کے چمن کا درخ بن کے پھل پھول لا رہی ہے تو دور بیٹھ کے بھی میں خوش ہوں اب سوچیں اگر وہ وہاں نہ ہوتی اور آپ ہی کے زیر سایہ ہوتی آپ ہی کو پکا پکا کے کھلاتی رہتی تو کیا یہ چیز آپ کو بہت خوش کرتی نہیں آپ دن رات غمگین رہتے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی اس کا گھر نہیں بسا انسان جو ہے نا اسی لیے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکر کسی حال میں شکر گزار نہیں کسی حال میں شکر نہیں کرتا لیکن خوش بھی صرف شکر والے ہی رہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں نعمت کا پہلو ڈھونڈ لیں اور یہ وہی ڈھونڈ سکتا ہے جو آخرت کو سامنے رکھتا ہو آگے کیا ملے گا وہاں کیا ملے گا اللہ اکبر دو بچ کے گیارہ منٹ ہو کے ہوں میں نے ابھی ٹائم دیکھا ہے اب میں یہاں سے اجازت چاہتی ہوں کچھ چند باتیں اور ہیں جلدی سے بتا دیتی ہوں تاکہ ہمنا نئی آیت شروع کریں کل پھر یہاں سے تکبر کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو حقیق سمجھنا ٹھیک ہے نا تو اس کی وضاحت میں کر چکی ہوں اس نے کیا کہا تھا انا خیر امن ہو تو ذرا برابر تکبر پر بھی وعید آئی ہے اچھا ابلیس وہ ایک حدیث میں آتا نا کہ ایک جملہ انسان ایسا بولتا ہے جو اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے اس کی مثال ابلیس کا یہ جملہ ہے انا خیر امن ہو اس نے انا خیر امن ہو کہا وہی سے اس کا زبال شروع ہو گیا چار ہلاک کرنے والے کلمات ہیں انا خیر امن ہو فرنون نے کہا تھا علیس علی ملک و مصر قارون نے کہا تھا انما اتیتوہ الا علم اندی میں تو یہ علم مال کی وجہ یہ تو میں یہ مال علم کی وجہ سے دیا گیا انہیں میرا علم ہے اور نحن علو قبوہ جو ملکہ سباہ کے ساتھ ہی تھے تو حق کو قبول کرنے میں ایک اور بات یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے سے تکبر کرنے میں انسان کی تباہی اور ہلاکت ہے ابا وستقبرا قوم انو نے بھی یہی کیا وَأَسَّرُّ وَسْتَقْبَرُ اُسْتِقْبَارَ فرعون اور اس کی قوم کا عمل بھی یہی تھا تکبر صرف ایک ہستی کے لیے اور وہ کون ہے اللہ رب العزت الْعزُّ اِذَارُهُ وَالْقِبْرِيَاُ رِدَاؤُهُ تکبر زلت کا باعث ہے اہلِ جہنم کی واضح علامات ہیں جنت کہتی ہے مجھ میں مسکین لوگ آئیں گے جہنم کیا کہتا ہے میرے اندر ظالم اور متکبر آئیں گے حسد کی مضمت یہاں ملتی ہے اور حسد کی ابتداء ابلیس سے ہوئی اور حسد جو ہے ابن قیم کہتے ہیں کفر کے چار ارکان ہے تکبر حسد غضب و شعوت اور یہ دین کو موند دینے والی صفت ہے دین کے دعائیوں کو خاص طور پر حسد سے بچنا چاہیے جو دین کی طرف بلانے والے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اتنی ساری چیزوں میں سے حسد کی بیماری سے پناہ اور حسد کی شر سے پناہ تو شراب اور جوے کی طرح حسد اور تکبر بھی حرام ہیں ہم شراب نہیں پیتے ہم جوا نہیں کھیلتے لیکن ہم تکبر میں مفتلا ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں تو آپس کے معاملات میں حسد سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے بہت اوقات دینی اداروں میں بڑا حسد پایا جاتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے بنی اسرائیل کے علماء کیا علماء نہیں تھے کچھ نہیں جانتے تھے کتنا کچھ جانتے تھے بہت کچھ جانتے تھے لیکن انہوں نے کس سے حسد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان نہیں لائے پھر یہ کہ اللہ کے حکم پر اتراز نہیں کرنا چاہیے حجتیں نہیں پیش کرنی چاہیے اللہ کے حکم کو اپنی پسند کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہیے پھر یہ کہ نس کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اللہ کا حکم آ گیا اب آپ تعویلیں نہیں پیش کر سکتے اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم کرنا چاہیے ابلیس کی دلیل جو تھی اس کے اپنے خلاف تھی پھر نافرمانیوں کا انجام بڑا سنگین ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے حسب نصب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے ہبلیس کو بھی اپنے حسب پہ فخر ہوا تھا نا ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے انسان شیطان اور فرشتے کے درمیان ہے ہر وقت دو طاقتوں کے بیچ میں ہیں ایک طرف فرشتہ اور ایک طرف شیطان ہر موقع پہ فرشتہ اور شیطان دونوں متحرک ہوتے ہیں فرشتہ انسان کے ضمیر کو جگاتا ہے اور شیطان انسان کی انا کو جگاتا ہے یہ دو لفظ یاد رکھی تھا فرشتہ ضمیر کو جگاتا ہے اور شیطان انا کو جگاتا ہے ابلیس ہمارا دشمن ہے ہمیں اسے دشمن سمجھنا چاہیے اور وہ کیا کرتا ہے مختلف چالوں کے ذریعے اٹیک کرتا ہے لیکن اس کی چالیں ہیں کمزور مضبوط مومن پر ابلیس کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اب ہم آئندہ جو آیت پڑھیں گے اس سے پتا چلے گا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ تو یہ اَذَلَّهُمَا اور ذَلَّهُمَا کیا چیز تھی اور کیسے وہ آدم علیہ السلام کو جنہیں ہر چیز ہی اچھی ملی تھی پھر بھی بہکا کے لے گیا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو سبحانک اللہ و برکاتو